اسلام علیکم فرینڈ، اگر ریڈمی کو سیریس لاؤنج کرے تو ریڈمی کیسے نہ کرے یہ کیسے ہو سکتا ہے جی ہاں ریڈمی نوڈ ٹین سیریس بھی ریسنٹلی ریڈمی نے انڈیا میں لاؤنج کی ہے اب اس کے بعد ریڈمی بھی اپنی سیریس ریڈمی ایڈ کو جلدی لاؤنج کرنے والے ہیں کافی ٹائم سے ریڈمی کی موبائل دیوائیس مارکیٹ میں نہیں ہے کیونکہ چینیز مارکیٹ میں چھوٹیاں چل رہی تھی کری سمس کی چینیز واپس مامور پہ آ چکی ہے اور موبائل دیوائیس لاؤنج کرنا اور سٹارٹ کر چکی ہے آج میں اس ویڈیو میں آپ کو ریڈمی ایڈ کے پر لاؤنج کرتا ہوں گا ریڈمی ایڈ سیری میں آپ کو دو موبائل دیوائیس دیکھنے کو ملیں گے جس میں آپ کو ایک ریڈمی ایڈ اور ایک ریڈمی ایڈ پرو دیکھنے کو ملے گا ان دونوں کی آج میں سپیسیفکیشن پرائیس اور پاکستانی مارکیٹ میں کب تک یہ لاؤنج ہو سکتے ہیں یہ تمام ٹھٹر اپتا ہوں گا تو سٹے ٹیوڈ ویڈیو اور جیسے کی پتہ ہے ویڈیو کو جلدی سے آئے کر کے چینکے سسکرائب کو دیں ناٹ فرگر تھی انتہ بائل آئیکن فرول لیٹ آئی ویڈیو تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف فلیٹ سٹارٹ تو فرینڈ ساب سے پہلے اگر ان کے ڈسپلی اور ڈیزائن کی بات کی جائے ان دونوں میں آپ کو سکس پوائنٹ فور فائف کا سپر ایملویڈ ڈسپلی دیکھنے کو ملے گا جی ہاں ریل می بھی ایک ایملویڈ ڈسپلی پر سوچ ہو چکا ہے اور اس نے بھی آئی پی آئی ایل سیڈی کو بائی بائی کر دیا کیونکہ یہ ڈیوائسز میڈ رینج کٹیگری سے بلونگ کریں گی اور ریل می اپنی میڈ رینج کٹیگری میں بھی ایک ایملویڈ ڈسپلی دے رہا ہے تو یقیناً اس نے آئی پی آئی سیڈی کو بائی بائی کر دیا ہی ہوگا اور کافی اچھی چیز ہے اور کافی کرییٹیو چیز ہے واقعی ریل می کافی ٹائم بات آ رہا ہے لیکن کافی اچھی چیز کے ساتھ آ رہا ہے جس میں آپ کو ٹین ایٹی پی فول ایش ڈی ریزولیشن دیکھنے کو مل جائے اگر بات کریں دونوں میں پروٹیکشن کی تو دونوں میں آپ کو کون نہیں کو ریلہ گلاس کی پروٹیکشن دیکھنے کو مل جائے گی دونوں میں الگ الگ ویلینٹ تو ہوں گے لیکن ابھی تک یہ کنفرمی ہے کہ ریل می ایٹ اور ریل می ایٹ پرو میں کون کون سے ویلینٹ آپ کو دیکھنے کو ملیں گے اس میں آپ کو نائنٹی ہرز کا ریفرش ریٹ بھی دیکھنے کو ملے گا جو واقعی قبل تعلیم چیز ہے اور کافی اچھی چیز ہے اگر بیک میں ڈیزائن کی بات کریں تو ریل می انہی کافی زیادہ چینج اس میں ڈیزائن کی ہے بیک میں آپ کو سکیئر شیپ میں کوارڈ کیمرا سائٹ اپ دیکھنے کو مل جائے گا جسے ساتھ آپ کو ایک ایلیٹی فلیش بھی دیکھنے کو ملے گی جبکہ فرانٹ کی بات کریں تو فرانٹ میں آپ کو پانچ ہول میں ہی آپ کو ایک سیلفی شوٹر دیکھنے کو ملے گی دونوں ڈیوائیس اس کا سیم ڈیزائن ہے اور کافی زیادہ ریل می سیون سے اس کا ڈیزائن چینج ہے جبکہ نیکس بات کریں اگر اس کے سالٹ کی آپ کو ریل می ایٹ میں میڈی اٹیک ہیلیو جی نائنٹی فائیو کا چیپ سائٹ دیکھنے کو ملے گا جبکہ دوسرے اس کے ویلینٹ ریل می ایٹ پرو کی بات کی جائے تو اس میں آپ کو سنیپ ڈیگن سیون ٹوانٹی فائیو جی کا چیپ سائٹ دیکھنے کو ملے گا دونوں میں اوورال تو کافی اچھے چیپ سائٹ ہیں کافی اچھی پرفارمس دیتے ہیں اگر ریل می ایٹ کی بات کریں تو اس کو زیادہ آتا گیمی کی طرف کیونکہ اس میں جی کا چیپ سائٹ گئے ہوئے اور وہ گیمی کیلئے کافی پاورفل چیپ سائٹ ہے جبکہ دوسرے میں آپ کو اوورال بلکہ گیمی بھی آپ کو کافی اچھی کرا دے گا کافی اچھی اس کی بھی پرفارمس ہوگی لیکن جو ریل می نے دعویٰ کیا تھا ہم ریل می ایٹ سیریس کو ریڈیمی نوڈ ٹ سیریس کے براقس لانچ کرنے والے ہیں لیکن اگر یہ چیپ سائٹ ہوئے تو وہ ان کب کاملہ بلکل نہیں کار پائیں گے کیونکہ کافی پاورفل چیپ سائٹ گئے ہیں کافی اگریسیو پرائس میں بھی لانچ ہوئی تو دیکھتے ہیں اس کی پرائس کیا رکھی جائے گی اوورال تو چیپ سائٹ اچھے ہیں لیکن اگر اس میں ریل می نوٹ اے اگر ریل می ایٹ پرو میں آپ کو سیمور ففٹی جی کا چیپ سائٹ ملتا تو کافی اچھی چیپ سائٹ ہو جاتی ہے دونوں ہی ڈیوائی اپ ڈیوائی 2.0 کی لیٹس اپ ڈیٹ دیکھنا کو ملے گی جو کہ انڈرائیڈ لیون پر بیس کرتی ہے اور یہ کافی چیزیز ہے کہ اس میں آپ کو لیٹس اپ ڈیٹ دیکھنے کو مل جائے گی اگر یہ انڈرائیڈ لیون سٹیپل اپ ڈیٹ کے ساتھ آتا ہے تو اس میں آپ کو انڈرائیڈ ٹرائیل کی بھی اپ ڈیٹ دیکھنے کو لازمی سے ملے گی اور اگر آپ رنڈمی نوٹ ٹین سیریس کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اوپر آ جبکہ 8 پرو میں آپ کو 108 کا مین سنسر دیا جائے گا جبکہ دونوں ڈیوائیس میں باقی تینوں کی بات کے ہیں تو 8 میگا پکسل کا اس میں الٹر وائر جبکہ 3 اور 4 کیمراز میں آپ کو دو دو میگا پکسل کے دو سنسر دیا جائیں گے یہاں پہ بھی ریعت مین ہے اپنے پیسے ہی بچائیں کہ اس میں آپ کو سیکنڈ، تھرڈ اور فورت میں صرف دو دو میگا پکسل کے سنسر دیا ہے اس میں کم از کم آپ کو 5 میگا پکسل یا 8 میگا پکسل کے سنسر تو دینے چاہیے تھے لیکن کم از کم ایک اس میں آپ مایکرو یا ڈیٹ اس میں سے ایک سنسر تو آپ پانچ میگا پکسل کا لگا ہی سکتے تھے کیونکہ کافی چیزی زیادہ ٹوانٹی ٹوان آ چکا ہے آپ کو اپ ڈیٹ کی طور جانا چاہیے نہ کہ یہ واپس پیچھے آنا چاہیے یہ بہت غلط چیز کی ہے ریال می نے لیکن اوورال اس میں کیمرہ سنسر کافی زیادہ بڑے ہیں جبکہ اس میں سیرفی کی بات کی جائے تو ریال می ایٹ سنپل میں آپ کو 16 میگا پکسل کی سیرفی جبکہ ریال می ایٹ پرو میں آپ کو 20 میگا پکسل کی سیرفی دیکھنے کو ملے گی جو کہ دونوں پانچ ہور میں دی گئی ہیں جبکہ دونوں ہی سنگل پانچ ہور کے ساتھ آئیں گی اور اوورال اگر ڈیزائن کی بات کی کافی اچھی لک ہو جات جبکہ بیک میں آپ کو بڑے عرف میں ڈیر ٹو لیپ دیکھنے کو مل جائے گا اور اس کی پکس بھی سامنے آ چکی ہیں جو کہ آپ سکرینٹہ دیکھ سکتے ہیں جبکہ اس کے علاوہ اس میں باقی ویڈیر کی بات کی جائے تو اس میں آپ کو ریال می ایٹ پرو کی بات کی جائے تو اس میں آپ کو 8 جی بی ریم کے ساتھ 256 جی بی کی سٹوریج دبکہ ریال می ایٹ سیمپل میں آپ کو 6 جی بی ریم کے ساتھ 128 جی بی کی سٹوریج دیکھنے کو ملے گی دونوں میں آپ کو ufx 3.1 کی سٹوریج دیکھنے کو نیکس باقی اس کے فیچر کی بات کی ہے اس میں آپ کو nf6 کی سولر دیکھنے کو تو نہیں ملے گی لیکن آپ کو ٹائٹ سی کی سولر دیکھنے کو مل جائے گی جس کے ساتھ آپ کو فیس آئی ڈی جس میں آپ کو فیس آئی ڈی انلاک کرنے کی سولر دیکھنے کو ہی ملے گا جو کہ کافی چیزیں ہیں جبکہ بات کریں اس کے مہن پوائنٹ اس کی بیٹری کی تو اس میں آپ کو 45 ایم ایج کی بڑی بیٹری کے ساتھ دونوں ڈیوائسز میں آپ کو 33 وارڈ کا فاس چیلنگ بھی دیا گیا ہے جو کہ کافی چیزیں ہیں اور اس میں آپ کو ریورس ایبل چارجنگ کی سپورٹ بھی دی ہی ہے جو کہ انتھائی عالی قسم کی چیز ریال میں نے کیا ہے جبکہ لا پرائس اور لانچڈی کی تو پاکستانی مارکیر میں اگر اس کی لانچڈی کی بات کریں تو اپرائل کے میڈ میں یہ لانچ ہو جائے گا آپ پاکستانی مارکیر میں پرائس کی سب سے اہن سوال جہی ہی آتا ہے کہ اس کی پرائس کیا رکھی جائے گی کیونکہ اگر ریالمی نے کہا ہے کہ ہم اس کو ری ایڈمی نوٹ ٹن سیریز کے برہکس لائیں تو ری ایڈمی نوٹ ٹن کی سب سے بڑی ڈیوائس تقریباً عراؤنڈ 50 ڈ کی آتی ہے ریل می ایٹ پرو کی پرائز ان کو اراؤنڈ 50,000 تک رکھنی چاہیے اور ریکس اور روموس کا بھی یہی کہنا ہے کہ اس کی پرائز پچاس پچپن تک ہی ہوگی لیکن اگر انہوں نے اوور پرائز سکی تو یہ ڈیوائس بلکل ویلیو فرم منی نہیں ہوگی کیونکہ آگے جو منت آنے والے ان میں کافی زیادہ ڈیوائسی لانچ ہوگی اور آپ کو ڈیسائیڈ کرتا ہی مشکل ہو جائے گا کہ آپ کونسی ڈیوائس لیں تو اگر ریل می ایک اچھی ویلیو فرم منی پرائز کے ساتھ یہ ڈیوائس لانچ کرتا ہے تو کافی کافی اچھی یہ ڈیل ہو جاتی ہے کیونکہ اس میں آپ کو سنیپ ڈیگن سیمن ٹونٹی آپ کو ایک امیلیو ڈیسپلی بھی دیکھنے کو ملے گا آپ دیکھتے ہیں اس کی پرائز کے کل کر سامنے آتی ہے میں ریل می سے یہی کہنا چاہوں گا کہ پرائز کو اگریسیو رکھیے گا تاکہ آپ کی ڈیوائس زیادہ زیادہ بکھ سکیں اور آپ مارکیٹ کو کیپچر کر سکیں تو فرینڈ جہیتی ماری اچھی ویڈیو امید ہے کافی انفرمیٹیو ویڈیو لگی ہوگی ایسی انفرمیٹیو دیکھنے کے ساتھ چینل کو سسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں نہ فرگوٹ ہید اپ بیرائے گا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ